سو فرینڈز ٹک ٹاک تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں بٹ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کی آڈیو اس کے ساتھ آپ کا بیک گرونڈ کس طریقے سے لگائے جاتا ہے یک بہت سارے جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں آپ کو ایک فنی اور سلو موشن ویڈیوز اور مختلف چیزیں آپ کو شو کرواتے ہیں جس میں آڈیو ان کی علیدت سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو بیک گرونڈ میوزک ہوتا ہے وہ علیدت سے ہوتا ہے اور اس کی سلو موشن وہ کس طریقے سے کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ٹک ٹاک ویڈیوز کو ایک اچھے انداز سے پریزنٹ کر سکتے ہیں جس میں سلو موشن ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کا بیک گرونڈ میوزک جو اینا خود سے ایڈ کر سکتے ہیں سو فرینڈز وہ کس طریقے سے کریں گے اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی اس ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل نجوانی ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل نوٹفیکشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں سو فرینڈز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو سو فرینڈز سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کی ویڈیوز جو ٹک ٹاک کے لئے آپ کریئٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو ریکارڈنگ ہے اس کو پورٹریٹ انداز میں ریکارڈ کرنی پڑے گی آپ کے ویڈیوز اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اچھے انداز میں ایک اینگل کے ساتھ ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ہوگا پورٹریٹ انداز لنا کے آپ کو لینڈسکیپ انداز میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سافٹر ہے جس کا نام ہے کین ماسٹر ویسے تو آپ فلمورا یا مختلف ویڈیو ایڈیٹر میں کام کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے نا کین ماسٹر آویلیبل ہے تو کین ماسٹر کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس کین ماسٹر آرڈی آویلیبل ہے یہاں پہ اس کو اوپن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے فرینڈز سے میں اپنے کین ماسٹر میں آ چکا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو انٹر فیس ہے اس کو یہاں سے پلس کے اپشن پہ چینج کر دینا ہے یہاں پہ میری مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں بٹ آپ نے کیا کرنا ہے پلس پہ اب اس کا جو اسپیکٹ ریشو ہے آپ نے یہ والا نہیں رکھنا ہے سکسٹین کولن نائن والا نہیں رکھنا ہے آپ نے نائن کولن سکسٹین اس پہ کرنا ہے ٹھیک دوستو یہاں پہ آپ نے اس کا اسپیکٹ ریشو اس طرح کا کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ آپ اس طرح کا اسپیکٹ ریشو کریں گے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے میڈیا میں میڈیا میں جانے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی بیک گرونڈ چوز کر لیں گے یہاں پہ میں بلیک جو ہے نا بیک گرونڈ چوز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو اوکے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جانا ہے لیئر میں جیسے ہی یہاں پہ لیئر پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے مختلف آپشن مل جاتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے میڈیا پر ویڈیو جو ہماری پورٹرین انداز میں ہوگی وہی آپ نے کرنا ہے سیلیکٹ یہاں پہ میرے پاس یہ ویڈیو پورٹرین انداز میں اس کو میں کر لوں گا سیلیکٹ اس کے بعد میں اس کا جو کروپنگ ہے برابر کر دوں گا یہاں پہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور فل کر کے یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے اس کا برابر سائز کر دینا ہے جیسے یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو چلانا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میری جو ویڈیو ہے وہ آڈیوز کی جو ہے نا وہ والی ہے جو مطلب میرے پاس ویسٹ آڈیو ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آڈیو میں جا کے کوئی بھی آڈیو سیلیکٹ کر نہیں سو فرنڈز یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آڈیو ہے وہ فاریو پیج پہ جو ویڈیوز آتی ہیں وہیں پہ آپ نے ان کو سیلیکٹ کر کے وہی آڈیو ڈاؤنڈلڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کہا ان ماسٹر میں آج اس کو یہاں پہ استعمال کرنے یہاں پہ کوئی بھی میں آڈیو یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو جو سائز ہے برابر رکھ کے یہاں پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ یہ اپشن آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو ٹرم اینڈ سپلٹ کا آپشن مل جاتا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ نے کر دینا ہے ٹرم ٹو رائٹ ٹھیکے دوستو یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے یہ ہو جائے گا برابر ٹھیکے دوستو آپ ہم ویڈیو کو چلائیں ٹھیکے دوستو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی آڈیو یوز کر سکتے ہیں میں نے سمپلی آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے اگر آپ یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آڈیو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ وائس میں جانا پڑے گا وائس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کر کے آڈیو سیلیک کلی نہیں ہے میری زندگی کے مالک میرے دل میں ہاتھ رکھ کے میرے آنے کی خوشی میں آڈیو ایڈ کر لیے اب میں کیا کروں گا آڈیو کی جو ویلوم ہے اس کو کم کروں گا یہاں پہ کلک کر کے یہاں میں آڈیو میں اور سپیکر پہ آگے اس کو کم کر دوں گا یہاں پہ آپ آڈیو سیٹ کر سکتے ہیں اب میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ مختلف انداز سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس طریقے سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے دستو شیئر پہ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے یہ والی ویڈیو آپ کی یہاں پہ آ جائے گی اب آپ نے شیئر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ اس کا جو سائز ہے جتنے پکسل پہ فول ایچ ڈی پہ رکھنا چاہتے ہیں سات سو بیس پہ سو چالیس پہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس پہ آپ فائل کو ایکسپورڈ کر دیں گے ایکسپورڈ کرنے کے بعد ہی آپ اس ویڈیو کو وہاں پہ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر لیں گے اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بن جائے گی سو فرنس یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کی مدد سے آپ اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز کو اچھے انداز سے ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ اچھے انداز سے بیک گرنڈ میوزک ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یا آپ اپنی ریکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو فرنس آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر ہی مرے پسند ہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میرے کو لائک کریں میں ملتا ہوں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات